بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ سیکنڈ ویڈیو کی پارٹ سیکنڈ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہ کیا یہ ایکویشن ہم نے اس جگہ تک تو کر لیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا میں اس کی جگہ آر سکوئر پوٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو اسی گل ٹو کیا یہ بک نے ڈیفائن کیا کہ آر سکوئر کس چیز کے برابر ہے برابر ہے یہ کیا ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے اگر اوپر سے دیکھا جائے تو اسی گل اب میں اس کی جگہ وان اس ایکویل ٹو آر سکوئر پلانس کیا یو آئی سکوئر ڈیوائیڈڈ وائی ڈیوائیڈڈ وائی سمیشن سمیشن سکوئر یہ اس جگہ اسی کو میں اس فیکٹر کو میں وہی جو پہلے ہیں سمپل اس میں لکھا گیا تھا آر ایس س ریزیڈ و سم آف سکوئر ڈیوائیڈ وائی تی ایس س ٹوٹل سم آف سکوئر جو ویریشن ٹوٹل آرہی ہے وہ اور جو ریزیڈ وال سے ویریشن اس میں آتی ہے اس کا پورشن is equal to one اب اگر R² اس سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ اگر اس کو اس سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں اور اسی سائٹ پہ رہ جائے تو یہ کیا اس سائٹ پہ چلا جائے گا one minus RSS divided by TSS is equal to R² R² کس چیز کے برابر ہے one minus RSS divided by TSS R² one minus RSS divided by TSS اب کیا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں جو کیا ریزیڈول کا کتنا پورشن بچتے ہیں وہ نکال کے تو وہ کیا وہ R² کی ویلیو بن جاتی ہے اب کیا جو پہلا ہے R² جو کیا بکنے وہ کیا R² is equal to ESS divided by TSS what is mean ESS by TSS submission of a height جو estimated ہے submission of UI یہ سکوئر یہ سکوئر یہ R² اس کے برابر ہے اب اگر اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے یہ ذکر کیا بیٹا 2XI یہ کس چیز کے یہ ایکویشن شاید 3.14 یہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا اگر کسی کو یہ پروف بھولا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ بتا دینا کہ سر اس کو ریپیٹ کر دینا میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا یہ بھی ایک اور تا UI ویڈیو آئے تو میں وہ کر دوں گا اگر کسی کو چاہیے وہ ایشو نہیں ہے لیکن ہم نے یہ پریویس چپٹر پریویس کلاسز میں کیا تھا جب کوویڈ کا مسئلہ ہی نہیں تھا کوویڈ نائنٹین کا اب اس ایکویشن میں میں یہ سٹار ایکویشن میں میں کیا کرتا ہوں یہ ویڈیو کنورٹ کرتا ہوں تمہارے پاس آجاتا ہے رسکیر اس ایکل ٹو گیٹا ٹو ایکس آئی سکیر ڈیوائیڈ بائی سمال یو آئی سکیر اب کیا رسکیر بیٹا انٹو ایکس آئی سکیر ڈیوائیڈ بائی سمیشن وای آئی سکیر سوری ہیر اب سمپل ویریانس آف ایکس یا ایکسپلین ویریابل کا کیا فرمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکس مائنس ایک اپٹل ایکس مائنس ایکس بار ڈیوائیڈ اب یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ سمپل سائز اگر بڑا ہو تو صرف این اگر یہی سمپل ویرییشن آف ایکس اگر سمپل کیا ہو چوٹا ہو سمال سمپل سائز سمپل سائز کیا ہو سمال سمپل سائز ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پھر یہی فرمولا ایکس مائنس ایکس بار ان مائنس ون تو اس کا کیا ویرینس کا شوکستری سے ہوتا ہے یہ شوکست سے ہوتا ہے یہ اب اسی طرح اب وائی کے لیے لکھتا ہوں بس سیمپل لکھتا ہوں ویرینس سامپل ویرینس آف وائی نہیں بس صرف شارٹکٹ لکھتا ہوں تو میرے پاس کہے گا وائی مائنس وائی بار divided by اب depend on sample size small sample size اس کے لئے کیا ہوگا وہ ہوگا n minus 1 اور large sample size کے لئے کیا ہوگا large sample size کے لئے large sample size کے لئے اسی اس کا y minus y bar divided by n اب اس equation کو یہ آر ہی فرمولے کو start double dash اس کو میں set کرنا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں کیا یہ فرمولہ لانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس آر سکوئر کس چیز کا اس کے برابر ہے submission y minus y bar اب into divided by ہاں یہ ہے کہ سکوئر اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے سکوئر ہر جگہ ہے سکوئر سکوئر اب سکوئر یہ into یہ expected ہے y minus y bar actual اگر آپ x لکھنا چاہتے ہو تو x بھی لکھ سکتے ہو کیا میں expected کی جگہ ہم نے جو پہلا ایک equation یہ یہ اگر یاد ہو تو یہ بھی change کر سکتے ہیں تو ہم اس کے جگہ x بھی لکھ سکتے ہیں like میں اس کی جگہ یہ اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس فارم میں کہ x minus x bar square divided by summation y minus bar bar اب اس فارم کو square اگر میں لانا چاہتا ہوں کیا sample variation of x اور sample variation of y اس کے لئے کیا کرنا چاہیے مجھے divide کرنا چاہیے numerator and denominator with n r n minus 1 اب یہ dependant تو یہ کیا y minus y bar square y by n تو یہ ہمارے پاس آجے گا x ہاں ادھر فرمولے میں کیا ہاں اگر میں اس کو convert کرنا چاہتا ہوں ادھر ایک mistake کی یہ اگر convert کرنا چاہتا ہوں اس کو اس کو expected y estimated y minus mean of that with x تو x کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ beta 2 بھی ہے تو beta 2 بہر ہم لکھتے صحیح expected beta 2 بہر لکھتے اور اس کی بھی square کیونکہ یہ اس کے برابر اس کا square ہوگا تو یہ کیا ہوگا اس کا اگر square ہم لیں گے تو یہ بھی اس کا square آئے گا تو پاس میں اس جگہ مسنگ کر گیا تھا beta 2 اب ہمارے پاس آئے گا beta 2 square and یہ میرے پاس اس جگہ تک r square ہو گیا e square wave square رب نے جو definition دیا r square کی وہ یہ کہ e s divided by t s اب اس کو اور بھی arrange کرنا formula کو different way میں ہم اگر use کر سکیں سکیں دھر کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا اس سائیڈ پہ کچھ رہ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا e s is equal to r square into t s ڈ 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 کو لکھتا ہوں ts minus es اگر میں ts common لینا چاہتا ہوں تو یہ کیا 1 minus es divided by tss میں یہ لکھ سکتا ہوں دیکھ لینا اگر میں multiply کر لوں تو یہ جائے g tss اور اس کے ساتھ multiply کر لوں گا tss � tss c tss cut جائے گا یہ ایک اور فارم ہے اب ہمارے پاس ٹی ایس ایس کیا ہے وای آئے ایکچول وای آئے سکوئر ہے اور یہ کیا یہ تو ون آرس ون کس چیز کے برابر ون اب فرمولے کے مطابق کیا ہے یہ کیا ہے آر سکوئر کے برابر ہے اگر دیکھا جائیں تو یہ آر سکوئر کا جو بک نے ڈیفنیشن دیئے وہ کیا ہے ای ایس ایس ڈیوائی بار ٹی ایس ایس تو وہ اس کی جگہ اس میں ہم نے آر سکوئر پوٹ کر دیا وان مائنس دیس اور اس ٹی ایس ایس کی جگہ ہم نے جو ایکچول ویلیو اس کا سکوئر سم آف سکوئر ہے اب اب کیا ایکوئیشن یہ ہے اور جو آر ایس ایس سے جو ایکوئیشن بنی وہ یہ بنی یہ آر ایس ایس سے بنی یہ ایکوئیشن نمبر ٹو بی اب ٹوٹل جو کیا وان مائنس آر یہ والی ویلی آر سکیئر انٹو وائی آئی سکیئر ٹی ایس ایس اب اس طرح ایک اور ہم ٹوٹل ٹی ایس ایس کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ایک اور مطل سے ہے اسی طرح اگر ہم مینوالی جو فرمولا زیادہ یوز کرتے ہیں یہ ڈیفرینٹ ریہ میں آر سکیئر کس طرح کمپیوٹ کر سکتے ہیں کس طرح کارکولیٹ کر سکتے ہیں آر سکیئر کی ویلیو لیکن اگر ہم جو ماتمیٹیکل کارکولیشن میں اگر کسی اگزامپل کو کارکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو میتھرڈ یوز ہو رہا ہے وہ یہ میتھرڈ ہوتا ہے کہ وان مائنس آر اس کے طرح ہم آر سکیئر کی ویلیو نکالتے ہیں وان مائنس دیس اور یہ کیا آر اس اس کیا ہے یہ سم آف سکیئر آف کس چیز کا ہے آر اس کے طرح ہم زیادہ تر یہ فرمولا یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے جو بھی ماتمیٹیکل اگزامپل ہم کرتے ہیں اور بھی ایکسپریشن شاید ٹویل پوائنٹ یہ ایکسپریشن اگر ہوا تو میں یہ کر کے دوں گا اس کے نیچے جو ایکسپریشن ہے وہ باقی صرف آر سکیئر کی کیا رہ گئی ہیں پراپرٹیز اور پراپرٹیز کے بعد انہوں نے تھوڑا اس کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کمینگ لیکچر میں اس کے ساتھ ہی ہم اگزامپل بھی کریں گے مینویل جو نیمیریکل اگزامپل ہے وہ پھر ہم جتنا ہم نے پڑا بیٹا آر سکیئر یا سٹینڈر پرامیٹر کس طرح کارکولیٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم اب ماتیمیٹیکل بھی کریں گے پھر اس کے بعد سافٹوئر بھی کریں گے انشاءاللہ